ہاں جی کیا نام ہے بھائی کتن کال کی تحت اسی آرز فاروقی میرانی آرز فاروقی میرانی آرز فاروقی صاحب کتن کال کی تحت کان سے کال کی آپ نے پاکستان سے کس شہر سے پاکستان راول پنڈی اسلامباد راول پنڈی اسلامباد حکم کرو بھائی صاحب کیا حکم ہے چند سوالات ہیں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کا حجت ہے قرآن مجید حجت ہے اللہ کا موجودہ قرآن کریم اور کہاں سے معدومہ بھی کوئی قرآن ہے وہ تو معدومہ آپ کے کتب میں ہے نا معدومہ کتب جس کو جلا دیا اس بارے معدومہ قرآن وہ تو آپ کے کتب میں ہے موجودہ جو قرآن کریم ہے موجودہ قرآن کریم کی چھ ہزار کچھ آیات ہیں چار سو ٹھیک ہے آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی سترہ ہزار آیات سے زیادہ ہیں یہ آپ کی کتب وصول کافی میں لکھا ہے تو اس کے ہمیں نہیں معلوم دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے دیکھیں نا قرآن کی آیت ہوتی ہے اس میں تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو مختلف قرآات ہیں بھی اس میں بھی آیات میں اختلاف ہے پتہ آپ کو یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے کتنے آیت ہیں کیونکہ ایک آیت آپ دو الفاظ کو ملا کے ایک آیت بناتے ہیں یا پانچ الفاظ کو یا سات الفاظ کو تو یہ قرآن کی یہ آیات کی عدد ہے ابھی موجودہ جو مختلف ہمارے پاس مشہور قرآات ہیں ان میں نمبرنگ جو ہے قرآن کی آیات کی نمبرنگ میں اختلاف ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ تو ہے نہیں کہ آیت آیت کیا ہوتی ہے تو یہ آیت کیونکہ مختلف قاریوں نے قرآن کی آیات کے مختلف نقل کی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کس طرح کہاں وقف کرتے تھے کہاں کس کو آیت قرار دیتے تھے نہیں دیتے تھے یہ تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ہے ٹھیک ہے نا حدیث ودیث تو کچھ بھی نہیں ہے جو مصابہ ہے وہی ہے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے کہا آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے پوری بات سنیں پہلے میری پوری بات سنیں موجودہ جو قرآن کریم موجود ہے موجودہ جو جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں اس قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حالانکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے جو بھائی آتے ہیں ادھر ہمارے اور ان کو بہت شوق ہوتی ہے کہ اپنی سوال بار بار دوہ رہا ہیں آپ کے سوال سمجھ آئیے نا آپ نے کہا کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ سترہ ہزار آیات قرآن مجید کے تو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ آیات کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں کوئی حدیث ہے کہ آیات کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دے آپ مجھے بتائیں کہ مختلف قرآن میں آیات کی نمبرنگ آج جو موجودہ قرآن ہے اس میں کیوں اختلاف ہے کیوں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ مجھے بتا آپ کی تعلیم کی تھی ہے پہلے مجھے اپنے باتیں بتاؤ نا آپ تعلیم کو چھوڑیں میری نہیں نہیں چھوڑ دیں نا آپ میرے ساتھ بھائی صاحب بھائی صاحب ادھر بات کرنا ہے نا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ مولوی ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ بتایا نا لوگوں کو میں عالم ہو آپ میرے ساتھ گفتکو کریں بس میں میں کہاں باغ رہا ہوں میں آپ کے عزت کر رہا ہوں آپ لڑائی کے لیے تو نہیں ہے بات کرنے کے لیے آپ عالم ہے کیا پڑھی ہے آپ نے پڑھا کیا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے نا ہو بھائی صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں میں نے کیا پڑھا ہے میں عالم کورس کی ہے آٹھ سالہ درس انظامی کورس مکمل کی ہے اچھا اب کہاں سے کورس مکمل کی ہے یہاں پاکستان کے شہر راول پنڈی سے اچھا 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 ماشاء اب کیا مصروفیات ہیں آپ اب کیا ذمہ داری انجام دے رہا ہوں اب میری مصروفیت بس مسجد میں امام خطیبوں ہیں اچھا اچھا وہ در پنڈی میں ہے جی جی اچھی بات اچھا آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز دکانے دیتا ہوں یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور المجلد الثانی چابدار سمیعی لنشر کتاب چپیہ سنو چودہ سو چودہ انیس سو ترانوے میں یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چار سو بتیس میں یہاں پہ حدیث حدثنا سعید قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن لیا ہوا ہے میرے پاس سارا قرآن ہے تم لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے بہت سارا قرآن ہے جو غائب ہو چکا ہے معدوم ہو چکا ہے لیکن یہ کہتے ہو کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو بج گیا ہے یہاں پر اس کی حاشہ نمبر دو میں اس کے سنت کے متعلق محقق فرماتے ہیں اس کی سنت کی ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے اس میں شک کا کوئی محل و گنجائش نہیں ہے لأنہو محل بسلسلت من عیمت الحدیث کیونکہ یہ سنت مزین ہے عیمی حدیث کے ناموں کے ساتھ فاسماعیل ہوا ابن علیہ و ایوب ہوا سختیانی و نافع مولا ابن عمر تو یہ سب کے سب عیمی حدیث بڑے بڑے جلیل شیخین کے رواہت ہیں اور اس میں زہب قرآن انکفیر بہت سارا قرآن چلا گیا ہے اوکے تو اگر آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس حدیث ہے کہاں پہ چلا گیا ہے کہاں پہ چلا گیا ہے وہ عبداللہ این عمر سے پوچھو قرآن آپ کے پاس نہیں ہے بہت سارا قرآن چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہوس نے نہیں آپ کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اصل قرآن جو ہے امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا آپ کے بھی بنیادی کتب میں ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے پورا قرآن نہیں آپ کے پاس نہیں اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں آپ عالم دین ہیں آپ عالم دین ہیں آپ دوسرے پہ تعان کرنے آئے ہیں پہلے اپنی حالت دیکھتے نا اگر ایک شخص مثلا خود وہ چور ہے دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کو آپ نے چوری کیا اگر ایک شخص نے خود بھئی چور ہے وہ جیل میں جیل میں پچاس سال کی قید ہے اس کو اب دوسرے آدمی کو کہہ دیکھے کہ آپ نے چوری کیا بھئی تم اپنی حالت پہلے تو دیکھو نا ادھر ادھر کی بات نہیں ہے یہ کتاب ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے آپ ہم پہ تعان لے کریں قرآن مجید کہ میں آپ کو ایک حدیث سنوں آپ کے اپنی کتاب سے پہلے آپ عالم دین ہیں پہلے تحقیق کرتے ہیں اگر ابھی تحقیق نہیں ہے تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں آپ ایک دو ہفتے تحقیق کر کے آ جائے ہم قرآن پہ آپ کے ساتھ مناظر کرتے ہیں تیاری کے بعد قرآن پہ مناظر کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سن لو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کتاب مسلم صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب چپیہ سنہ چودہ سو بتیس دار الفکر بیروت میں یہ کتاب الرضاعة رضاعة کی کتاب کتاب الرضاعة التحریم بخمس رضاعات نعنی آئیشہ آئیشہ نے فرمایا كان فيما انزل من القرآن قرآن من نازل هویتی عشر رضاعات معلومات يحرمنا دس رضاعات معلومات محرمیت کا سببهم ثم نسخنا پس یہ نسخو گئیم بخمس معلومات پچ معلومات کسات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهن فيما يقرأ من القرآن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی اب دکھاو مجھے یہ آیت قرآن میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں نسخ اور چیز ہے غائب اور چیز ہے نسخ نہیں ہوئی نسخ منصوب حکم نسخ ہوا بھائی صاحب حکم نسخ ہوا لفظ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے نسخ بھائی صاحب نسخ ہمیں دکھا دو وہ تو کہہ رہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے تھی لوگ اس کو پڑھتے تھے نسخ منصوب کو دونوں کو آپ زیادہ عالم ہے یا عائشہ زیادہ عالم ہے نہیں میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں حدیث بالکل صحیح ہے کس کا انکار کر رہا ہوں آپ کے سمجھنے میں فرق آپ کے سمجھنے میں فرق ہے نسخ اور چیز ہوتی ہے غیب اور چیز ہوتی ہے آپ غیب کی حدیث مجھے دکھائیں کہ غیب ہویا قرآن کریم اور یہ حدیث بتائیں کہ امام مہدی کے پاس حاصل قرآن کریم میں تو آپ کے کتاب دکھا رہا ہوں دیکھیں آپ کا قرآن کا ہے آپ کا تو غیب ہوئے وہ معدوم ہو گئے آپ کے پاس تو کسی کے پاس نہیں ہے کیونہ ہمارے پاس اصلی قرآن کریم موجود ہے اصلی قرآن کریم موجود ہے ہم تو کہتے ہیں یہ اصلی قرآن اس کو دکھا دیتے ہیں سنن ابن ماجہ چاب دار الفکر کتاب چپیہ سنہ چودہ سو چوبیس دوہزار تین میں یہ کتاب ہے باب و رضاع الكبیر کتاب النکاح میں حدیث نمبر انیس سو چوالیس مولوی صاحب آپ کی معلومات آپ نے جو درس نظامی پڑھی ہے نا اب مزید ہم آپ کو کچھ نظامی پڑھاتے ہیں نظامی سیکھو عبد الرحمن ابن قاسم قاسم ابن محمد سے اور وہ آئیشہ سے روایت کرتے ہیں قالت آئیشہ نے فرمایا لقد نزلت آئیت الرجم آئی نجم رجم نازل ہویا و رضاعت الكبیر عشر کبیر کو بڑے آدمی کو دس دفعہ چاہتی دے دو وہ محرم بن جاتا ہے و لقد کانا فی صحیح تحت سریری وہ یہ سب قرآن میں نے کاغذ میں لکھاتا کتاب میں لکھاتا وہ میرے بستر کی نیچے حالت دیکھو آپ لوگ پنڈی میں یہی رسم ہے آپ کے پاس اور آن کو چرپائی کی نیچے رکھتے ہو فلمہ مات رسول اللہ اگر کوئی چرپائی کی نیچے رکھتے اس پہ سو جائے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بتاؤ مطلب یہی ہے اگر کوئی قرآن کو بستر کی نیچے رکھتے اس پہ سو تا رہے وہ بھئی قرآن کو بستر کی نیچے رکھتے ہیں یا اوپر قرآن کے احترام ہے اس پہ سو تے ہیں مولوی صاحب پنس گیا ہے فتوہ نہیں دے گا فتوہ نہیں دے گا فتوہ نہ دو لوگوں کو پتا چل گیا آپ کو بس جواب نہیں ہے اب وہ غائب ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غائب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے بکری آکے کھا گئی ہے وہ قرآن بہت سارا قرآن صاحب ہو گیا وہ کہاں گیا بکری کہا گئی ہے ہاں جی حارس بھائی بکری بھی کیا سکھا ہے بکری روح کالی آیا ہے نہیں آئیشہ کی حدیث دکھا رہا ہوں مزاق کیوں کر رہا ہوں میں حدیث دکھا دی آپ کو بستر کے نیچے قرآن رکھ کے قرآن پہ سو جانا مسلمان ہے یہ مسلمان کا کردار ہے منو ڈس مولوی منو ڈس اس سوال کا بہت ہاں دوسری بات قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہاں گیا کہاں گیا جواب یہ ہے بکری کہا گئی آپ کی اممہ نے جواب دے دی بکری کہا گیا اب مزید بولو آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے آپ کی بات کا کیا جواب دے دوں تم میرے بات کا تم بتاؤ نا تم میرے ایک بات کا جواب دیں قرآن کریم تو پر آپ کے کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ قرآن کریم ٹھیک ہے یا نہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی نہ کہے ٹھیک ہے لعنت ہے اس پر جو بھی کہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس پر لعنت ہے اصلی بھی ہے یا نہیں ہے بلکل اصلی ہے اللہ کا کلام ہے غیر اصلی بھی ہو سکتا ہے بھئی آپ پتھان تو نہیں ہے آپ کی کتابوں سے بات کر رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے آپ پتھانے بھئی کہتا ہے اصلی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا قرآن تو امام مہدی علیہ الرزوان کے ظہور کے بعد ہوگا تو آپ کی تو بکری کہا گئی نا تو کون سے بہتر ہے کہ محفوظ ہو یا بکری کہا گئی ہے آپ کی تو بکری کہا گئی ہے آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی نا بکری نہیں کہا ہمارا تو بکری کہا گئی نا کیسے کہا گئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن کریم کی ہر آیت صحابہ اکرام نے جیسے لکھی ہے یہ حق ہے یہ سچی ہے قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا وہ حدیث دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ وہ روایت دکھاؤ تمہارے اکابر دیکھو ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے آپ حدیث نہیں ہیں آپ کوئی راوی نہیں ہیں آپ کوئی صحابی آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ ایک مولوی ہیں آپ اگر کتاب سے نکال کر بخاری سے مسلم سے نکال کر لوگوں کو سنائیں تو آپ کی بات صحیح ہے ویسے اپنے سے منگڑت بات بنایا نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے آپ کے نزدیک کامل ہے وہ دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ وہ عائشہ عائشہ تو کہہ رہے ہیں بکری کہا گیا یہ پوری قرآن کو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کچھ قرآن بچ گیا ہے اب میں عمر کا بھی قول آپ کو دکھا دیتا ہوں عمر صاحب کا بھی قول دکھا دیتا ہوں یہ بکری کتاب ہے یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اب بھئی اپنی کتاب کا تم نے فاضل نہیں کہا ایسے کہہ رہے ہو ابھی تمہارے کتاب میں دکھا دیا پر کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے یہ سنانے ابنے ماجہ ہے بھئی ابھی دکھا دیا کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے مسلم دکھا دیا کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے ابھی چھپ کرو ابھی بخاری میں دکھاؤں گا مولوی مولوی تو پنس گیا آج بودی طرح پس گیا مولوی مولوی پس گیا پنس نہیں گیا اب اس کا جواب دینا اب میں تمہانو پسانا اے تکو جی اے وکو سیئے البخاری بخاری آکے نہیں یشیوں کے کتاب ہے آپ کے کتاب ہے اب بتاؤ حارس کس کی کتاب ہے ہماری ہے بخاری محمد ابن اسمعیل البخاری سیئے چاب دار احیات تراث العربی کتاب چپیئے سنہ دو آزار ایک میں دار احیات تراث العربی ٹھیک ہے نا بھائی یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹھا سٹھ بارہ سو سٹھ سٹھ کتاب کونسا ہے کتاب الاحکام باب الشہادتی تکونو عند الحاکم فی ولایتی القضاء او قبل ذالک للخاسم ٹھیک ہے نا یہ حدیث نمبر سات ہزار ایک سو انتر ہے اس کے بعد یہ باب ہے اس کے بعد روایت ہے حدیث کی عمر کی روایت ہے آئے رجم مجھے دکھاؤ قرآن میں آئے رجم مجھے دکھاؤ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافت کیا ہے میں آئے رجم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا قرآن میں میں لکھ دیتا یہ عمر کی شہادت عائشہ کی شہادت عبداللہ ابن عمر کی شہادت کہ قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے حارس جواب دینا حارس جواب دینا کیا نہیں ہے کیا میں نے غلط بولا ہے جواب دے رہو نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ میں آپ کی عقیدے پر مات کر رہا ہوں تو آپ کا جو عقیدہ ہے نا یہ آپ نے ایک منگڑت عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ایک آپ کے کتب کا عقیدہ ہے بخاری کا جو عقیدہ ہے عائشہ کا عقیدہ ہے عمر کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے بخاری کے جو روایت پڑی ہے اس کی سنت پڑیں بخاری کے سب روایت بالعجمہ سے یہ ہیں بخاری کے اس آسانی عید میں جدال نہیں ہوتا مسلم کے مسلم کے جو حدیث پڑی ہے بخاری کے روایات زہیت میں ہماری کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بخاری میں کئی احادیث زہیت موجود ہیں آپ کیسے گیا سکتے ہیں ملاحظہ فرماؤ عزیزوں کہتا ہے بخاری کے روایت ہمارے نظرین اب بخاری سے بھی شیعوں کے مقاولے میں آتا ہے نا بخاری ساتھ اٹھاؤ قرآن ساتھ اٹھاؤ صحابہ ساتھ اٹھاؤ سب ساتھ اٹھاتے ہو یہ دیکھو سی مسلم بشرح النووی جلد نمبر ایک چابدار الفکر یہاں پہ نووی صاحب اس کتاب کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہم اللہ علا انہ اصحح الكتب بعد القرآن العزیز السحیان البخاری و مسلم و تلقتہ الامت بالقبول و کتاب البخاری اصححوما و اکثروما فائدہ اتفق سب علماء کا اجماع ہے کہ سب سے سیئی ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے یہ آپ کے علماء کا اقوال ہے التقریب والتحصیر اس کا مطلب کیا ہے اجماع ہے التقریب والتحصیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابدار الفکر کتب العربی نووی صاحب کی کتاب ہے اول مصنف في الصحی المجرد صحی البخاری ثم مسلم و هما اصح الكتب بعد القرآن آپ نے اس کو قرآن کے بعد قرآن کا بہنبائی بنا دیا میں آپ کی خدمت میں دکا دوں یہ کتاب حجت اللہ البالغہ تعالیف شاولیو اللہ ابن عبد الرحیم الدهلوي جزء اضل چابدار الجیل کتاب چپیہ سنہ دو عزار پانچ میں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع فيها من المتصل للمرفوع صحیح بالقت و انهما متواتران الى مصنفیهما و ان كل من يهون كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين صحیحان بخاری مسلم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں اس میں روایت سب صحیح ہیں اور جو اور جو بخاری مسلم کے سند میں جرح کرے تو وہ کیا ہے مبتدع ہے آپ بدعطی بن گئے آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا آپ نے بخاری پہ جرح کیا نا آپ کی بیوی آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا نکاح آپ کی باطل ہے آپ کی نکاح باطل ہو گیا تمہاری کتاب ہے اسی لیے اسی لیے تمہاری نکاح باطل ہو گیا آپ اپنی کتاب آج مدرسے میں گزارا کر رپڑے گا آج مدرسے میں گزار رپیں گے اچھا 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 یہاں پہ دو بات ہیں میرے محترم ناظرین محترم ناظرین اب میں حریص بھائی میری بات اچھی طرح سے سن لیں دیکھیں ایک بات ہے جو آپ عوام کو سناتے ہو قرآن کامل ہے اس کی دلیل کوئی نہیں آپ کے پاس آپ کے جو ائیمہ ہیں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں کہ قرآن کامل ہے ایک صحابی کا قول نہیں کہ قرآن کامل ہے دکھاؤ پر دکھاؤ دکھاؤ آپ کے پاس صحابہ کے صحیح ترین اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے بقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا یہ آپ کے پاس صریح حدیث ہیں آپ کے کتب میں بری پڑی آپ کے پاس آپ وہ حدیث لے کے آؤ میں چینل کا فیس ورڈ آپ کو دے دیتا ہوں حسن اللہ یری کا جو چینل ہے نا میرے سارے ویڈیو تم کلیٹ کرو تم اپنا اور اپنے اساتید کا ادھر بیٹھ کے اپنے طالب علموں کے ساتھ جو کام تم کرتے ہیں اس کا ویڈیو بنا کے اس چینل پر رکھ دینا ان کے پاس حدیث بری پڑی ہیں حدیث ایک بھی نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے قرآن کامل ہے پس ان کا رٹہ ہے قرآن کامل قرآن کامل قرآن کامل آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی ہے آپ کے قرآن جو امام مہدی کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو بکری کہا گئی ہے وہ تو لا اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحیٰ کی حفاظت دے ایک بکری نے اللہ کو شکست دی آپ کو تو یہی دین ہے نا یہ تو قرآن کریم آپ کی یہ حالت ہے بات کرنے دو نا بھائی صاحب بھائی بات کرنے دو اگر گل سنو تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو جواب دینے دو نا ہارس بیاں یہاں پہ یہاں پہ آتے ہو نا ادھر آتے ہو ادھر اٹھ پڑ دیا ہے ادھر دردناک عذاب ملتی ہے تم جیسوں کو ایسے ہی مو اٹھا کے آنے میری بات پوری سنیں مو اٹھا کے نہیں بات کا جواب دیں دلیل سے جواب دیں ہسنے کی بات مزاق کی نہیں ہے قرآن کریم کی ہے آپ ہسنے آگے مسکرار ہیں تو جواب دینے دو نا کہ جواب دینے لگتا ہوں تو تم کارڈ دیتے ہیں اوپر کہتے ہیں جواب دو جواب میرا سوال پورا ہونے دے آپ کہتے ہیں سوال آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہی پرانے سوال کو دوبارہ تقرار کرو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکے ہیں یہ تو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے سورت بنانے کی کوشش کی تھی الفیل و ملفیل اور اپنے بروں کے پاس پیش کی تھی الفیل و ملفی آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے قرآن کے کامل ہونے سے کیوں نہیں ہے تعلق ہے چاہلے میں آمکہ تارے گوھوں کو جمع کرو آپ نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں سوال کر رہا ہوں سوال تو کر نہیں رہے میرا سوال ہی ہے آپ دیکھیں اردو میں ایک لفظ ہے انگلیش میں کنفیوزڈ عربی میں کہتے ہیں حیران حیارہ سرگردان یہ بچارہ کنفیوز ہے اور یہ ابھی اس کو ندامت ہو رہی کدر کیوں آیا میں کیونکہ آپ کی کلپ بن گئی اور آپ کی کلپ ایسے بن گئی کہ سب لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے ہمیشہ کے لیے ہنسیں گے نہیں آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے میری بات کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا میرا سوال تو ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا تو قرآن ابھی تک دنیا کے اندر آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے کتنی دفعہ اسی سوال کو پوچھا ہے جب سے یہ آیا ہے نا ہر دو منٹ بعد یا ایک منٹ بعد یا تیس سیکنڈ بعد اسی سوال کے تقرار کرتا ہے اور میں نے اس کو بار بار کہہ دیا کہ بھئی تر پاس نیا سوال نہیں ہے تم مجھے بار بار نہ کٹو کہ میں سوال کرنے لگا ہوں تم سوال کر چکے ہوں اسی سوال کو دس دفعہ تقرار بلکہ بیس دفعہ تقرار کر چکے ہیں اب خاموش ہو جاتا کہ میں جواب دے دوں ان کا یہی حرمہ ہے جماعت عمرہ کے علماء کا اسی سوال کو بار بار تقرار کریں گے ایک ہی سوال کو بھائی آپ کون پاگل ہیں یہاں پر دیکھنے والے پاگل ہیں میں پاگل ہوں نہیں آپ پاگل ہیں کہ ایک ہی سوال کو آپ نے بیس دفعہ پوچھا ہے تو چپ کرو پھر سوال پوچھتے ہو نا چپ کرو تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے جب دواب دینے لگتا ہے انتوپر کہتے ہو میں نے سوال کرنا ہے تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے جواب دو تو بھائی صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے پاس بات یہ ہے کہ عزیزوں ان کے کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے میں نے ان سے کہا نا یہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے یوٹے پہ اللہ کی لانت ہے میں نے آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ حدیث لے کے آپ کے قرآن کامل ہے میں نے کہا میں اس چینل کا پاسورڈ آپ کو دوں گا پھر آپ اس میں سے میرے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اپنے ویڈیوز جو مدرسے میں بنتے ہیں آپ کے وہ ویڈیوز اس میں لگا دیں بہت ویور بنیں گے آپ کے کیونکہ مدرسے میں جو آپ کے وہ تینہ علمی کام وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں وہ حدیث لے کے آنا وہ حدیث نہیں سوال جواب دینے دوں وہ حدیث لے کے آنا جوٹے پہ اللہ کی لانت آپ کو ایک مہینے کا ٹائم ہے حارث صاحب اگر نل آسکے تو پھر کیا ہوگا کونسی حدیث آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس حدیث ہے کہ قرآن کامل ہے وہ حدیث لے کے آو نا ابھی لے کے آو ایک مہینے تک لے کے آو ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے آپ کے کتب میں بری پڑی ہیں صحابہ اکرام کے شہادات کے قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کا گئی بقیہ مساہد کو عثمان صاحب نے جلا دے دیا ایک بھی قول نہیں ہے ایک بھی شہادت نہیں کسی صحابی کا قرآن کامل ہے ٹھیک ہے نا قرآن اب وہ جواب دیں صحابہ اکرام کا عمل سب دیکھتا وہ دکھا دے نا وہ وہ دکھا دے نا بھئی میں نے آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے وہ ہمیں دکھا دے نا ایک مہینے کا ابھی دکھا دوں کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں یہ دکھاؤ دکھاو پھر کاٹ دیا پھر مجھے جواب نہیں دینے دیا پھر مجھے کاٹ دیا میرے جواب آپ جواب سنی نہیں رہے جواب دیں نہیں رہے آپ دوسری بات کر رہے جواب دونے دھو گے تو دب آپ دیں گے نا ابی آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے صحابہ کا قول ہے کہ قرآن کا عمل ہے وہ دکھاؤ مجھے بسم اللہ عریس دکھاؤ مجھے عبوبہ کر کا دکھاؤ عمر کا دکھاؤ عثمان کا دکھاؤ زید بن ثابت کا دکھاؤ بسم اللہ ہار رسپانس گیا ہے صحابہ کرام کا عمل اس بات کی دنیا ہے وہ عمل دکھاؤ مجھے وہ عمل دکھاؤ اہلِ بیت میں کس Monstei كس پر عمل کیا مجھے بتائیں آپ وہ مجھے وہ عمل صحابہ کا دکھاؤ کہ ثابت کرتا ہے کہ اس مصحف میں سے کوئی آیت ناقص نہیں ہے دکھاؤ وہ عمل ختم ہے نا بھائی مولوی پنچر ہے پہلے کہہ رہے تھے صحابہ کی حدیث ہے اب حدیث نہیں اب کہتے ہیں عمل ہے وہ عمل دکھاؤ وہ کون سا عمل ہے بھائی صحابہ نے حج کیا ہے صحابہ نے نماز بڑی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یہ کامل ہے مصحف کامل یہ ثابت ہوتا ہے نا کیسے ثابت ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں میرا ایک اور سوال ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اٹھان اس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر سوال ہے میرا سوال کی ہے اب یہ ایک سوال کیا ہے نا اس کا جواب لے لو ایک سوال کیا ہے نا اس کا جواب نہیں نہیں یہ سوال کی ضرورت نہیں ہے ہار اس میں اب یہ ایک سوال کیا اس کا جواب لے لے پہر مزید سوال پھر نہیں کہنا اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ مجھے کاٹ رہے ہیں اس سوال کا جواب پھر دیں یہ سوال اسی کے متعلق ہے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اسی کے متعلق ہے گویاک اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قرآن کریم کو پڑھا ہے کس قرآن کریم کی اشاعت کی ہے کس قرآن کریم کے مطابق فیصلے کی ہے مجھے بتایا تو ایک سوال کے جواب لے لو پھر دوسرے سوال کے جواب تو میرے محترم ناظرین ان کے قرآن کو بکری کہا گئی ان کے کتاب سے دکھا دیا کہتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی ان کو اپنے کتاب کا نہیں ملو کتاب علاقہ میں اس طرح نہیں کہ میں کتاب ایسے پڑھ رہا ہوں کتاب کے صفحے دکھا دیا سب دکھا دیا اس کے موجود کہتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے بخاری کا دکھا دیا ہے اب کہتا ہے کہ بخاری جو ہے بخاری ضعیف ہے اور آپ نے ثابت کر دیا دیکھو میرے محترم ناظرین اب موقف میرا سن لوں اچھی طرح سے اب آپ سے خدافزی میرے سوال کے جواب میں دے دیتا ہوں آپ سن لیں آن لائن تینکیو سر آپ کی بہت مہربانی اگلے ہفتے آپ سے گفتگو جاری رہ گی سوال کے جواب ان کے سوال کے جواب کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے دیکھیں آپ تو کہتے ہوں نا آپ کے کتاب میں ہی پڑھا ہے کہ قرآن ناقص سے چلا گیا ہے جل گیا بکری کا گئی ہے ختم ہو گیا بس ضائع ہو گیا نہیں ہے بس ختم جو ضائع ہو چکا ہے ضائع ہو چکا ہے اس کا وہ اب اس کو نہیں ملنا اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی صحابہ ہی کی روایات کی طرح ہیں کہ اس قرآن میں کمی ناقص واقع ہوئی ہے حالان کی شیعہ علماء یہ نہیں کہتے ہیں مخالفین کے علماء بھی نہیں کہتے ہیں جماعت عمریہ کے علماء اور شیعہ علماء شیعہ مراجعہ وہ سب یہی گنگاتے ہیں دیکھیں میرا جو موقف ہے منفرد ہے میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں جہنم میں جائے ان کی تکفیر بات انسان کی سچ ہونی چاہیے دیکھیں قرآن ناقص ہے موجودہ قرآن ناقص ہے یہ کامل ہے فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا ہے اور جو میں نے نہیں دکھایا وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے اسی طرح اہل بیت علیہ وسلم کے روایات بھی یہی کہہ رہے ہیں اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو یہ روایات بلا منازع یعنی بلا مناقص اس طرح نہیں ہے کہ روایات کے مقابلے میں دوسری بھی روایات ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے نہیں اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے نہیں ہے اور پر جسد انداز سے قرآن جمع ہوئی ہے وہ بیسرہ کوئی علمی انداز نہیں تا زید بن سابت اور ابو باکر عمر اور عثمان کا تو اور بہت سارے دوسری دلائل ہے لترکبونا سننا من کان قبلكم شبراً بشبراً و ذراعاً بذراع فوائنو للذین یکتوبونا الكتاب بعیدیهم ثم يقولون هذا من عند الله تو تو دلائل بہت زیادہ ہے دلائل بہت زیادہ ہے اس بات پر تو یہ جو قرآن فریقین کا اس مسئلے پر اجماع ہے قرآن ناقص ہے تو وہ کامل قرآن کہاں ہے جماعت مریاء کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے اس قرآن کو کیا کہا گئی ہے بکری بکری کہا گئی ہے تو یا عثمان نے جلا دی وہ ہمیشہ کے لئے ضائع ہو گیا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ محفوظ ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اسی قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور جو اس میں جو نواقص وغیرہ ان سب کو مرتفع کر کے وہ امت کو دوبارہ دکھائیں گے سب بدعات کا خاتمہ کریں گے اور پوری سنت کو بھی ظاہر کریں یہ اس کے روایات احادیث زیادہ ہیں شیعوں کے پاس کم نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کفر ہے جو بھی ہے ہم اس کفر کے تعانی کو خریدنے کے لئے تیار شیعوں جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالی نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیوں کہ اللہ تعالی نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا موسیقی